موسیقی اگلے روز دو پیر سے ذرا پہلے ہی ہم ذرگا پہنچ گئے چاروں طرف سے نہایت گھنے درختوں میں گھری ہوئی یہ ایک وسیع بستی تھی یہ ایک دھلوان پر واقع تھی اس کے دامن سے مٹیالے پانی والی وہی چھوٹی سی ندی گزرتی تھی جو ہم نے راستے میں بھی دیکھی تھی یہاں ہریالی اتنی گہری تھی کہ سیاہی مائل محسوس ہوتی تھی ذرگا کا پھیلاو کسی طرح بھی نل پانی سے کم نہیں تھا یہاں بھی بلند کلسوں اور گرجیوں والی کئی ایک شاندار عمارتیں نظر آ رہی تھی ان میں سے ایک پرانی طرز کی پرشکو عمارت راج بھون کہلاتی تھی وہ ندی کے این کنارے پر تھی ذرگا میں مجھے مندروں اور بھب مندروں کی کسرت نظر آئی مسجدیں شاید دو تین ہی تھی بارش کے بعد ہلکی دھوپ نکل آئی تھی اور ذرگا میں زندگی روا دوا تھی بھیڑ بکریاں اور گائے پھینسے سرسبھ ڈھلوانوں پر مو مار رہی تھی ان کے پیچھے رنگ برنگی پپڑیوں والے لڑکے تھے مال بردالی والے جانور راستوں پر گامزن تھے چھوٹے چھوٹے بازاروں میں پھل سبزی اور دیگر ضروریات زندگی کی دکانیں تھی گلیوں میں مرغیاں اور بدخے دوڑتی تھی اور ساملے بچے شور مچاتے تھے ذرگا پہنچتے ہی مجھے سلطانہ اور ہاشو سے جدا کر دیا گیا وقت رخصر سلطانہ کی بیتابی دیدنی تھی وہ جیسے ساری زنجیرے توڑ کر مجھے اپنی باہوں میں چھپا لینا چاہتی تھی لگتا تھا کہ ان سنگین تری لمحوں میں بھی اسے خود سے زیادہ میری فکر ہے وہ مجھے چون تو نہیں سکتی تھی لیکن میری طرف دیکھ کر اپنے بچے کو چون رہی تھی آنسو موتیوں کی طرح عشقی شفاف آنکھوں سے گر رہے تھے مجھے ایک بند گھوڑا گاڑی میں ڈال کر وہاں سے روانہ کر دیا گیا نیم پختہ سڑ پر گھوڑوں کی ٹاپیں گوجتی رہی اور تقریباً دس منٹ بعد میں زرگا کے سب سے بڑے پکوڑا میں تھا میرے ہاتھ کھول دیئے گئے تھے لیکن پاؤں بدستور بدے ہوئے تھے مجھے سہارہ دیکھ کر اتارا گیا یہ ایک بسیع و عریض اہاتہ تھا یہاں سنگ مرمر کسرت سے استعمال ہوا تھا سرخ لباسوں والے بھکشو ننگے پاؤں گھومتے نظر آتے تھے ان کے سر مڑے ہوئے تھے اور گلے میں مال آئیں تھی اہاتے کی ایک جانب مخروطی چھت والی ایک دوسری عمارت تھی جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ مٹھ کی عمارت تھی مٹھ میں بدھ مٹھ کی تعلیم دی جاتی تھی اور نو عمر طالب علموں کو تبادت کا طریقہ بتایا جاتا تھا اہاتے میں موجود اکثر لوگ مجھے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں چمگویاں کر رہے تھے ان کے انداز ظاہر کر رہے تھے کہ وہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں تاہم میں ان میں سے کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا ایک سوجی سوجی آنکھو والے بھکشو نے تنزیہ لہجے میں کہا ہم جانتے تھے کہ تم ایک نہ ایک دن واپس جرور آو گے خوص آمدی ایک دوسرا شخص بولا تم کو عجت راست نہیں سکتی تم بدھا کے اپرادی ہو تم پر نہوست کی چھایا ہے مختلف تنزیہ فکروں کے درمیان چلتا تاہم میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں پہنچ گیا یہاں ایک گھڑے ایک پیالے اور مٹی کے دو برتنوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا کچھے فرش پر چٹائی بیچھی تھی اور تکی کی جگہ ملائم لکڑی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا میں سمجھ گیا کہ یہی میرا بسیرہ ہے دو فرما اندام افراد کوٹھڑی میں آئے یہی سوادت گاہ کے ملازم معلوم ہوتے تھے انہوں نے لوہے کا ایک چپٹا کڑا میرے گلے میں ڈال دیا ایک کھٹکے کے ذریعے یہ کڑا لاکھ ہو گیا وہ رات میں نے اس کوٹھڑی میں تکلیف سے کراہتے ہوئے گزاری اگلی صبح صفحہ چٹھ سر اور چہرے والا ایک جوان سال بکشو میرے پاس آیا اس کا انداز قدر دوستانہ تھا اس نے رسمی کلمات ادا کیے کیسے ہو محروض یار حوصلہ رکھو جیون میں اونچنی چاہتی رہتی ہے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ سلطانہ کے ہاتھوں ایک بندہ مرا گیا ہے ویسے اسے یہاں سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں رہ کر حالات کا سامنا کرتی میں اسے پہچان نہیں پا رہا تھا تاہم میں نے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی وہ میری چوٹوں پر اظہارے افسوس کرتا رہا میں نے مناسب الفاظ میں اس کی باتوں کو جواب دیا جلد ہی مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا وہ ہمیشہ تھا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پاگوڑا میں میرے ساتھ کافی وقت گزار چکا ہے اس نے کہا تمہاری شکل سے لاغت ہے کہ تم بہت بھوکے ہو ابھی کھانے میں بہت دیر ہے یہ تھوڑے سے بلیوں پر چاول ہیں کھالو اس نے اپنی گیروہ چادر کے پلو میں سے مٹھی بر چاول نکالے اور چھپکے سے میری طرف بڑھا دیئے ساتھ ساتھ وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا مجھے معلوم ہوا تھا کہ بھکچو دوپیر سے پہلے کچھ نہیں کھاتے اور ابھی دوپیر ہونے میں کافی دیر تھی میں نے بھی نظر بچا کر تھوڑے سے چاول کھائے گلہ بند سا ہونے لگا میں نے گھڑے میں سے پانی اُڈیل کر پیا ہمیشہ نے حیرانی سے کہا کیا کرت ہو پیالے پر کپڑا کیوں نہیں رکھا ایک دم مجھے یاد آیا چوہان نے بتایا تھا کہ بھکچو پانی کو باریک کپڑے سے چھان کر پیتے ہیں اوہو بھول گیا میں نے بات بنائی لگتا ہے کہ تم بہت کچھ بھول رہے ہو تمہاری دماغی سے ٹھیک نہ ہی لگتی وہ میرے زخموں کے بارے میں پوچھنے لگا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس شخص سے میرے تعلقات کس طرح کے ہیں مجھے کیا بتانا چاہیے اور کیا اسے چھپانا چاہیے میں گول مول باتیں کرتا رہا اگر میں اسے یہ بتاتا کہ مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا ہے جو یہاں اڈیا آنے سے پہلے مجھ پر بیتا ہے تو شاید وہ یقین کر لیتا لیکن اگر میں یہ بتاتا کہ اس نئی صورتحال میں پچھلے دو سال کی باتیں بھون گیا ہوں تو شاید وہ اسے ایک مزاق سمجھتا یا میرا مزاقہ اڑانا شروع کر دیتا اپنی اس کیفیت پر میں خود بھی ششتر تھا مجھے بھین یہی لگ رہا تھا کہ میرے دماغ میں ایک بند دروازہ کھل گیا ہے اور اس دروازے کے کھلنے سے ایک دوسرا دروازہ بلکل بند ہو گیا ہے اچانک ہمیشہ چونکا وہ دروازے سے باہر دیکھ رہا تھا اوہ وہ آ رہی ہے کہیں پھر کوئی گڑھ بڑھ نہ کر دے اس نے کہا میں نے دیکھا سامنے مٹکی عمارت سے ایک عورت پگوڑا کے سہن میں داخل ہو رہی تھی اس کا روخ ہماری طرف ہی تھا اس کا سر مڑا ہوا تھا وہ میلہ کچیلہ لباس پہنے تھی پتہ نہیں کہ وہ کون تھی اور مجھے اس سے کیا ڈر تھا ہمیشہ تیز شرگوشی میں بولا میں جاتا ہوں اگر وہ تم سے کوئی بتمیزی کرے تو خود جواب نہ دینا چھوٹے گرو جی کے استحان کی طرف چلے جانا اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ چھوٹا گرو کون ہے اور اس کا استحان کیا ہے میں نامعلوم حالات میں جکڑا ہوا تھا میرے چاروں طرف شناسہ لوگ تھے لیکن وہ میرے لئے اجنبی تھے ان کے مزاج ان کے روئیے اور میرے ساتھ ان کے تعلقات کی نویت سب کچھ میری نگاہوں سے اوجھل تھا یہ عجب صورتحال تھی اور اب تیزی سے چلتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک لٹھ تھی وہ غالباً میری یہاں موجود کی سے آگاہ تھی شاید وہ اس سے پہلے میرے ساتھ کوئی مارپیٹ کر چکی تھی اور ہمیشہ کو اندیشہ تھا کہ آج پھر اس طرح کا واقعہ ہوگا میرے قریب پہنچ کر اس کی رفتار کوئی سست ہو گئی وہ مجھے بغور دیکھنے لگی اس کی گردن میں مالا کی جگہ لوہے کا ایک کڑا تھا یہ ویسا ہی کڑا تھا جب کل مجھے پہنایا گیا تھا وہ جوان سال عورت تھی اور مقامی بھی نہیں لگتی تھی میں نے غور سے اسے دیکھا اس کی صورت کچھ جانی پہچانی لگی اچانک میرے رونکٹے کھڑے ہو گئے میں سکتہ زدہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا اگر میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی تو وہ سفورہ تھی میڈم سفورہ وہی جوان سال دبنگ عورت جو لاہور ائرپورٹ کے قریب واقع لال کوٹیوں میں مختارے کل کی حیثیت رکھتی تھی اس کے بوائی کٹ بال اپنی مثال آپ تھے وہ نہایت قیمتی پینڈ شٹ پہنتی تھی اور اس کی چال میں ایک شہانہ دب دبا تھا لیکن آج یہاں پگوڑا کی اسی جیبو غریب عمارت میں وہ ایک بلکل مختلف روپ پہ نظر آ رہی تھی میں دھنگ رہ گیا مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تیش کی ہلگل کی سرخی اُبھر آئی میں نے سوچا شاید ہمیشہ کا اندیشہ ٹھیک ہے وہ مجھ پر حملہ کرنے جا رہی ہے چند سیکنڈ تک صورتحال چونکی تو رہی پھر بتدریج سفورہ کی آنکھوں کی سرخی مان پڑ گئی اس کی جگہ ایک طرح کی نمینے لے لی وہ خوشک لہجے میں بولی تو آخر تم واپس آ ہی گئے میں خاموش رہا وہ اندر کوٹھڑی میں چلی آئی اور چٹائی پر بیٹھ کر خدری دیوار سے ٹیک لگا لی میں کچھ دیر تک کھڑا سوچتا رہا پھر میں بھی چٹائی کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا وہ مجھ پر نگاہیں جمائے ہوئے بولی تمہیں دیکھتی ہوں تو سینہ جل اٹھتا ہے خود پر بس نہیں رہتا حالانکہ جانتی ہوں تم نادیہ کے موت کے براہ راست کسوروار نہیں ہو اس کا اصل مجرم تو وہی خبیص بازیگر تھا میرے جسم پر چونٹیاں سی ریگ گئی تاہم بلکل ساکت بیٹھا رہا میرا یہ اندیشہ بلاخر درست ثابت ہوا تھا کہ نادیہ جانبر نہیں ہو سکی وہ اس رات مر گئی تھی اور اس کی موت ہی تھی جس نے سیڑ سراج شیرے اور دیگر لوگوں کو شولہ جوالہ بنا کر ہمارے پیچھے لگا دیا تھا اس خوفناک تاکب کا انجام بلاخر ڈیک نالے پر ہوا تھا جہاں عمران کو رائیفل کا برست لگا تھا اور وہ اپنا ہستا مسکراتا چہرہ لے کر تاریخ پانیوں میں اوچھل ہو گیا تھا کتنی بھیانک تھی وہ رات ہاں نادیہ مر گئی تھی اور اس کی بہن جو اسے بے پناہ پیار کرتی تھی آج یہاں اس پگوڑے کی کوٹھڑی میں گیروا لباس پہنے میرے سامنے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں گئی دنوں کا غم کروٹے لے رہا تھا ایسے کیا دیکھ رہے ہو میری طرف میڈم سفورہ نے پوچھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا نگاہیں چھکا دی وہ بولی تمہارے یہاں پگوڑا سے جانے کے بعد کافی کچھ تبدیل ہوا ہے اور سچ پوچھتے ہو تو میں بھی اسے ایک ڈیڑھ برس میں بہت بدل گئی ہوں میرے اندر تبدیلیاں آئی ہیں میں نے اپنے غم اور غصے سے نبا کرنا سیکھ لیا ہے پہروں اکیلی بیٹھی گزرے واقعات پر غور کرتی رہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں نادیا کے موت کے حوالے سے میری بڑی غلطی شاید یہی تھی کہ میں نے سلیم کو نادیا کے پاس رہنے دیا یہ جانتے ہوئے بھی نادیا خطرناک حد تک زیدی ہے اور سلیم کی جان بھی لے سکتی ہے سلیم کی موت کے بدلے میں نادیا کو اپنی جانت سے ہاتھ دھونا پڑا اور نادیا کے بدلے میں کچھ اور جانے گئی ان میں سے مجھے تمہاری والدہ کی موت کا واقعی افسوس ہے یہ سراصر سراج کا ذاتی فعل تھا مجھے سراج کی طرف سے اندیشہ تھا میں نے اسے خاص طور سے ہدایت کی تھی کہ تمہاری بیمار والدہ کے ساتھ کسی طرح کی سختی نہ کی جائے لیکن سراج اکثر اپنی منمانی کرتا تھا کئی دفعہ وہ نادیا کو بہکانے کا سبب بھی بنتا تھا اس نے وہاں ڈیفینس کی کوٹھی میں اپنی مرضی چلائی بہرحال اب پرانے واقعات کو دوہرانے سے کوئی فائدہ نہیں سفورہ نے آہ بھر کر چہرہ دروازے کی طرف پھیر لیا کچھ دیر تک ہم دونوں کے درمیان بوجھل خاموشی تاری رہی وہ گوڑا کے اندر لوبان سلگایا جا رہا تھا اس کی خوشبو ہوا کے چھونکوں کے ساتھ ہم تک پہنچنے لگی سفورہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا اس شام میں نے تم سے بہت زیادتی کی مجھے شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں لگنے والے چوٹوں کے لئے مجھے رنج ہے میں کیا جواب دیتا اس بارے میں میرے ذہن کی سلیت بلکل صاف تھی وہ کچھ دیر میرے بولنے کا انتظار کرتی رہی تب اس کی آواز اُبری تم خاموش کیوں ہو کچھ کہو شاید میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکہ ہو تم جانتے ہو ہم اس وقت ایک ہی کشتی میں سوار ہیں ہمارے دکھ سانجھے ہیں میڈم آپ کو یہاں دیکھ کر اس حالت میں میرا دماغ سن ہو رہا ہے میں نے کہا وہ چونکر میری طرف دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں حیرت تھی ایسے کیا دیکھ رہی ہیں میں نے پوچھا تم نے پچھلے دو سال میں پہلی بار میرا نام لیا ہے کیا تم مجھے ٹھیک سے پہچان رہے ہو میں نے اس بات میں سر ہی لایا ہاں میڈم میں آپ کو پہچان رہا ہوں اور ان سارے حالات کو بھی جو یہاں پہنچنے سے پہلے پیش آئے تھے میڈم سفورہ کے چہرے پر خوشی کی مدھم چمک نمدار ہوئی اس نے لرزتی آواز میں پوچھا خیاف واقعی ایسا ہے میں نے اس بات میں سر ہی لایا وہ بغور میرے سر پر پٹی بندی کو دیکھتی لگی کیا تم کہیں سے گرے ہو میرا مطلب ہے تمہارے سر پر پھر چوٹ لگی ہے ہاں کچھ دن پہلے ایسا ہوا ہے میں نے کہا وہ تفہیمی انداز میں سر ہی لانے لگی میں نے اسے بتایا کہ پچھلے چند روز میں کچھ عجیب صورتحال ہوئی ہے دو سال پہلے کے سارے حالات مجھے بتدریج یاد آ رہے ہیں میں آپ پورے وسوک سے بتا سکتا ہوں کہ میں کن حالات میں یہاں پہنچا میڈم نے تصدیق کے لئے مجھ سے کئی ایک سوالات کیے اور اس کی حیرانی میں اضافہ ہو گیا لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ اس نئی صورتحال میں ماضی قریب کی باتیں میرے ذہن سے یک سر نکل گئی ہیں تو وہ مزید حیران ہوئی اور تجب سے میرا چہرہ تکنے لگی میں نے مناسب الفاظ میں اسے آگاہ کیا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں پچھلے قریباً دو برسے یہاں ہوں لیکن اب یوں لگتا ہے کہ ان دو برسوں پر پردہ پڑ گیا ہے اس پردے کی دوسری طرف مجھے ایک گھندلی کی حرکت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا میرا خیال تھا کہ وہ یقین نہیں کرے گی لیکن وہ بڑے دیان سے میری باتیں سنتی رہی اور میری عجیب ذہنی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اس نے مجھ سے کہا میرے خیال میں تمہیں چند دن آرام کی ضرورت ہے اس کے بعد تم خود کو بہتر محسوس کرو گے میں اب بھی خود کو بہتر محسوس کرتا ہوں بس کسی وقت سر میں شدید درد ہوتا ہے اور آنکھوں کے سامنے دھنسی چھانے لگتی ہے میڈم سفورہ کو دیکھ کر میرے ذہن میں بے شمار سوالات کل بلانے لگے تھے ان سوالات میں سے کچھ کا تعلق پاکستان میں پیش آنے والے واقعات سے تھا اور کچھ کا یہاں کے حالات سے مجھے ابھی تک صرف یہ معلوم ہوا تھا کہ ہمیں کچھ نامعلوم لوگوں نے بدہ کے مجسمے کی چوری کی پداش میں پکڑا تھا اور یہاں پہنچایا تھا اور یہ سب کچھ بطورے سزا کیا گیا تھا مگر اس بارے میں تفصیلن کچھ بھی میرے علمیں نہیں تھا میں میڈم سفورہ سے یہ سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا خاص طور سے پاکستان اور لاہور کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہاں میری بھی ہوشی کے فوراں بعد کیا کچھ رونما ہوا تھا میرا بھائی اور بہن کہاں تھے اقبال اور عارف پر کیا گزری تھی اور میرا دوست عمران وہ یاروں کا یار وہ جانی سار وہ غم خار کیا ہوا تھا کس تاریکی میں چھپ گیا تھا پتہ نہیں کیوں میں جب بھی عمران کے بارے میں سوچتا میرے دل کے اندر کہیں گہرائی میں یہ انہونی آس ضرور جاگتی تھی کہ وہ ہر مشکل کو شکست دینے والا شاید اس راب موت کو بھی شکست دینے میں کامیاب رہا ہو چھے بھکشوں ایک جتھے کی صورت میں پگوڑا سے نکلے ان کے آگے ایک تنومند گروہ تھا انہیں دیکھ کر میڈم صفورت ہٹکی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اس نے سرگوشی میں کہا تمہیں آرام کی شدی ضرورت ہے میں چھوٹے گروہ سے کہوں گی کہ تمہیں کچھ دن تک خدمت سے چھٹی دی جائے میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہو میرے پاس بھی تمہارے اور سلطانہ کے لیے بہت سے سوال ہیں لیکن اس بات چیت کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اچھا میں چلتی ہوں وہ اٹھ کھڑی ہوئی اس نے مہتاد نظروں سے بھکشوں کے جتھی کی طرف دیکھا پھر پگوڑا کے مرمری آہاتے میں بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی مٹکی عوارت کی طرف نکل گئی میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہ گیا نادیہ کی صورت نگاہوں میں گھومنے لگی میں کل جب اس کوٹلی میں داخل ہوا تھا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں چند گھنٹے بعد میڈم صفورہ سے میری ملاقات ہوگی اور اس کی زبانی مجھے نادیہ کی موت کی خبر ملے گی حالات بڑی تیزی سے رونما ہو رہے تھے نادیہ کو میں نے آخری بار ہسپتال کے آئی سی یو میں دیکھا تھا اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی وہ سفید بستر پر سیدھی لیٹی تھی اس وقت وہ کروڑ پتی میڈم صفورہ کی لادلی بہن نہیں تھی نہ ہی اس کے جسمیں بجلیاں کونتی تھی نہ ہی اس کی آنکھوں میں کے دعوے لشکارے تھے وہ صرف ایک مریضہ تھی دھیری دھیرے موت کی طرف سرکتی ہوئی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہوئی اور آج مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی وہ مردوں کا شکار کرتی تھی لیکن اس نے جس آخری مرد کو شکار کرنا چاہا تھا وہ اپنی فطرت میں انوکھا تھا وہ اس کی ہریس آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بوجھا گیا تھا اور شاید خود بھی بوجھ گیا تھا دوستو یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ